اسلام علیکم ڈیو سٹوینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی مکمل ڈیٹیل فال ایڈمیشن 2020 کے لیے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی ڈیڈلائن کیا ہے ایڈمیشن کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کے ساتھ اس کی جو ایمپورٹنٹ ہسٹری اور اس کے علاوہ اس کے میرٹ لسٹ کلوزنگ میرٹس اور اس کے سکولرشپ اس کے علاوہ بہت سی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سٹوینٹس چینل کو بھی اسے سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں ہم جو بھی ایمپورٹنٹ ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ پائیں تو سب سے پہلے سٹوینٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے 2020 میں ایک میرٹ فارمولا بنایا گیا تھا جس کے مطابق آپ کے انٹری ٹیسٹ نہیں لیے گئے تھے 2020 کے ایڈمیشن کے لیے بیکاوز اس وقت کرونا کی وجہ سے پاکستان کی تمام یونیورسٹی میں ایک فارمولا تھا کہ آپ کے جو ایڈمیشن ہیں سوری 30% آپ کے میٹرک اور باقی انٹر کے جو آپ کے 70% مارکس ہیں اس کی بیقس پہ آپ کا جو میرٹ بنا تھا اور پھر آپ کو یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ملا تھا لیکن یہ فارمولا صرف بی ایس والے سٹوینٹس کے لیے تھا سوری جو انجینرنگ والے جتنے بھی سٹوینٹس سے ان کے انٹری ٹیسٹ منقر کروائے گئے تھے کچھ انیورسٹیز ایسی تھی جنہوں نے اس وقت بھی جو انجینرنگ کے انٹری ٹیسٹ منقر نہیں کروائے تھے بلکہ ان کو میرٹ کے مطابق ایڈمیشن دے دیا گیا تھا آپ کے انٹر اور میٹرکی بیس پہ تو اس دفعہ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی جانب سے 2021 ایڈمیشن کے لیے کیا انٹری ٹیسٹ منقر کروائے جائیں گے یا نہیں کروائے جائیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کو ابھی اس سے لائک کریں ابھی جو میں نے ایڈوٹائزمنٹ بھی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور کی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ فال ایڈمیشن 2021 جو کہ جلد ہی سٹارٹ ہو رہے ہیں 13 سپتمبر سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بعد میں بتا دی جائے گی اس ویڈیو چینل پر بھی آپ کو میں بتا دوں گا اس کے لئے فال ایڈمیشن 2021 کے لیے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو انٹری ٹیسٹ ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے جو کہ سٹورنٹس کے لیے کافی اچھی بات ہے جن سٹورنٹس کا میرٹ سوری مارکس لو آتی ہیں اس یونیورسٹی میں زیلی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے فال ایڈمیشن 2021 کے لیے آپ کے انٹری ٹیسٹ منقض نہیں کروا جائیں گے اس کے علاوہ سٹورنٹس میں آپ کو بتاتے چلوں گے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن دو سپتمبر دو ہزار دو اس کو اسٹیبلش کی گئی اس کا مین کیمپس لاہور میں ہے ٹاؤنشپ موڈل اس کے علاوہ اس کے بہت سے کیمپسز ہیں جس میں ملتان میں بھی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کا کیمپس ہے ایک بہت اچھا کیمپس جو گئی 23 ایکرز پر مشتمل ہے فیصلہ باد کے اندر بھی ہے اس کے ایڈمیشن کے کرائیٹیٹر ڈیٹیل بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی یہاں پھر آپ یونیورسٹی کی ویب سیٹ پر جا کے اس دلی انفعہ حاصل کر سکتے ہیں سٹورنٹس یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں کون کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو کروائے جا رہے ہیں اس میں بی ایس والوں کے لیے کتنے پروگرامز ہیں اور جو اوفر کیا جا رہے ہیں یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی جانب سے ایم ایس والوں کے لیے کتنے ہیں اور سٹورنٹس یہاں پر میں آپ کو بتا جالوں کہ ایم فیل اور پی ایچڈی کے کچھ ایسے پروگرامز ہیں جو یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی جانب سے کروائے جا رہے ہیں کافی ایڈشی یونیورسٹی ہے پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے اور اس کا فی سٹرکچر میرٹ لسٹ اور اس کے لیے میں آپ کو بتاتا جالوں سٹورنٹس یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی جانب سے مختلف قسم کی جو سٹورنٹس کے لیے وہ ان کو دی جاتی ہیں جس میں سٹورنٹس اپلائی کرتی ہیں میرٹ کی بیس پر ان کو سٹورنٹس مل جاتی ہے اگر سٹورنٹس ملتی ہے تو آپ کی جتنی بھی فی ہوتی ہے یونیورسٹی خود ہی پی کرتی ہے مطلب ہے کہ آپ انہیں پیسے مل جاتے ہیں سٹورنٹس کے کہ آپ اپنی جو فی ہے اسی میں سے سامیٹ کروا سکے تو سٹورنٹس ملکل فری میں وہاں پر پڑتے ہیں اس کے لیے آپ کو بتاتے جالیں اس کے جو میرٹ آپ نے اگر کسی بھی دپارٹمنٹ کا بیس یا ایم ایس کے مطالق کوئی بھی آپ نے پوچھنا ہے میرٹ کسی بھی بک کا تو آپ ہمیں انسٹا پر فولو کریں اور وہاں پر میسج کر دیجئے وہاں پر آپ کو بتا رئیے جائے گا کہ لاسٹ ایئر کا جو میرٹ تھا وہ کتنا تھا یا پھر آپ یونیورسٹی کی ویب سیٹ پر جائیں وہاں پر میرٹ لسٹ کی اپشن میں آپ 2021 کا جو میرٹ ہے وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے سٹورنٹس آپ کا کوئی کوسچن ہے دو ویڈیو کو نیچے کمنٹ کریں ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں اس کے بی ایس کے جو جتنے بھی پروگرامز افر کروائے جا رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں مورننگ میں یا ایونی کے اس کی کلاسز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایم ایس میں کون سے اس کے ہیں اور اس کے جو فیسٹرکچر ہے وہ کیا ہے ابھی نیچے جی تو سٹورنٹس ہم آ چکے ہیں اس کے جو بی ایس والوں کے لیے جتنے بھی پروگرامز یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی جانب سے افر کیے جا رہے ہیں ان کے لسٹ پر تو یہاں پر میں آپ کو بی ایس کے جو ایڈمیشنز کی ڈیٹیل ہے وہ بتاؤں گا ان کے جو پروگرامز اس کے علاوہ آپ ایم ایس یا اور کوئی پروگرامز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں انسٹا پر پوچھ سکتے ہیں انسٹا کے لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو بوٹنی سب سے پہلے بی ایس والوں کے لیے جو بوٹنی ہے اس کے جو پروگرامز یہ شامل ہے اس میں مورننگ اور ایوننگ دونوں کی کلاسید ہوتی ہیں اس کے علاوہ بی بی اے ہے اس کی نیکس یہاں پر آپ اس کا فی سٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو 2021 کی جو فی سٹرکچر ہے وہ بھی آپ یہاں پہ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں ان کی کیا کیا ہے اس کے علاوہ بی ایس کمیسٹری یہ بھی اوفر کروایا جا رہے ہیں مورننگ اور ایوننگ اس کے دونوں کی کلاسید ہوتی ہیں بی ایس ایکنومکس بی ایس ایڈوکیشن مشن ٹیکنالوجی کی کلاسید بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ بی ایس میتھمیٹکس بی ایس فزیکس بی ایس زولوجی جو کہ چار سالہ ڈگری پروگرامز ہیں اس کے علاوہ اس کے کچھ تو سٹرکچر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے فی سٹرکچر سے ریلیٹڈ تو اس کے جو فی ہے بی ایڈی آنرز بی ایڈی آنرز سپیشل ایڈوکیشن کورننگ اور ایوننگ پروگرام کے لیے وہ فرسٹ سمیسٹر کی سولہ ہزار پانسو نوے ہے اور سیکنڈ سمیسٹر سے لے کر ساتھ ہمیں سمیسٹر تک اس کی نو ہزار نو سو نویر پہ ہے جبکہ لاسٹ سمیسٹر میں اس کی جو فی ہے وہ تیرہ ہزار دو سو نوے ہے اس کے علاوہ بی ایڈی سکینڈری جو کہ ڈیرھ سالہ پروگرام ہے اس کی جو مورننگ کی فی ہے وہ اٹھارہ ہزار نوے ہے فرسٹ سمیسٹر کی اس کے علاوہ گیارہ ہزار چار سو نوے ہے سیکنڈ سمیسٹر کی اور تھرڈ سمیسٹر جو کہ لاسٹ سمیسٹر ہے چونکہ یہ ڈیرھ سالہ پروگرام ہے چورہ ہزار سار سو نوے اس طرح ایوننگ کی فی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹوینڈر سے فی ہے وہ یہاں سے اجلی دیکھ سکتے ہیں بی ایس بوٹنی بی ایس کمیسٹری بی ایس انگلیش بی ایس اکنومکس میتھمیٹکس فزکس اینڈ زوالوجی اس کی جو مورننگ فی سمیسٹر کی فی ہے وہ انیس ہزار آٹھ سو نوے ہے جبکہ اس کے جو باقی سیکنڈ سمیسٹر سے لے کر ساتھویں سمیسٹر تیرہ ہزار دو سو نوے ہے جبکہ لاسٹ سمیسٹر کی فی سولہ ہزار پانسو نوے ہے اسی طرح ایوننگ جو فی ہے وہ تھوڑی زیارہ ہوتی ہے اس میں دیس سو زار روپے اس میں ایڈ کر لیں تو آپ کی جو ایوننگ کی ہے وہ فی بن جائے گی اس کے لئے بیاس انفرمیشن ٹیکنالوجی یا کمیوٹر سائنسز جتنے بھی پروگرام ہے اس کی فی تھوڑی زیارہ ہوتی ہے تو مورنگ کے لئے اٹھائیسزار تین سو نوے ہے جبکہ ایوننگ میں جو فی سمیسٹر کی فی ہے وہ بطالیس ہزار آرسو اسی روپے ہے اور لاسٹ سمیسٹر میں ایوننگ والوں کے لئے انتالیس ہزار پانسو اسی روپے اور جبکہ مورنگ والوں کے لئے پچیس ہزار ساٹھ روپے ہو جائے گے اس کے علاوہ بی بی اے کے لئے جو فی سٹرکچر ہے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایم ایس ایم فیل کے جتنے بھی پروگرام ہیں سٹڈیز اکنومکس انگلیش اردو بارٹنگ مستری میتھمیٹکس یا زوالوجی اس کی امورنگ کے لئے جو فی ہے تقریباً چوتیس ہزار ہے اور سیکنڈ سے جو لازٹ سمیس تک اس کی فی ہے وہ بائیس ہزار پانچ سو چالیس ہے ایونی کی فی اس میں تقریباً دس سے بارہ تیرہ ہزار روپے کا فرق ہے جبکہ ایونی کی فی ایم ایس والوں کے لئے ہے اس قلاب ایم ایس والوں کے لئے کمپیوٹر سائنسز ایم بی وغیرہ کے جتنے بھی پروگرام ہے ایونی والے سٹوئنٹس کے لئے پچاس دار کے راؤنڈ باؤٹ ہو جاتی ہے جبکہ نیکس سمیس میں کمی ہو جاتی ہے پی ایچ ڈی پروگرام کے لئے ایونی والوں کے لئے ساٹھ ہزار کے تقریباً فی اور سمیسٹر کی اور باقی آپ مورننگ والوں کی تمام جو فی وغیرہ ہیں وہ آپ ایسی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو ایم فی ایم بی ایم بی پروگرام کے جو ایگزیمنیشن فی وغیرہ یہاں پہ بتائے گی ہے وہ بی ایس والوں کے لئے نہیں ہے اس کے علاوہ فی اچھی لگی ہوگی تھانکس سوال بچین اللہ حافظ